بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ افیشل یوٹیوب چینل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب سینئر جنرلسٹ ہے سپریم کورڈ کورڈ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے معاملات بھی سمجھتے ہیں سعید بلوچ صاحب بلہ جو پہچان ہے پاکستان تحریکے انصاف کی ووٹر کے لیے بھی سائن اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ اس کو پتا ہو کہ اس نے کس جماعت کو ووٹ دینا ہے جب وہ بیلٹ پیپر دیکھتا ہے تو اپنی مرضی کے نشان پر جا کے وہ مور لگاتا ہے اب سازشیں چل رہی ہیں کہ کسی طریقے سے بلہ چھین لیا جائے اگر سپوز بلہ چھین جاتا ہے ووٹر کتنا کنفیوز ہوگا کوب ٹرن آؤٹ پہ فرق پڑے گا پی ٹی اے کے ووٹر پہ کتنا اس کا فرق پڑے گا جتنی بھی یہ چیزیں کرنے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان طریقے انصاف کا ووٹر بات دے لہو اور اس کا فائدہ یہ گدیں جو بیٹھی ہوئی ہیں جونکیں جو بیٹھی ہوئی ہیں دیمک جو بیٹھی ہے وہ حاصل کر لیں دوسری جانب چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر علی خان صاحب نے آ کے کچھ لوگوں کے سپنے تو توڑ دی ہیں جو اس ساس میں بیٹھے تھے کہ عمرانہ جیل میں ہیں ٹیکٹ باہر سے ہونے ہیں مینج کر لیں گے کسی کے پتی جے کو مل جائے گا کسی کے پھپا کو مل جائے گا وہ معاملات اب نہیں ہونے گا کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی ایک تو الیکشن میں جا کے بلے پر اگر الیکشن ہوتا ہے تو سب کو پتہ ریزلٹ کیا ہوئی اگر بلہ نہیں ہوتا تو پھر ریزلٹ پر کیا فرق پڑے گا بہت شکریہ کرامت مغل صاحب دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کا جو انتخابی نشان ہے اس کی ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے اس سیاسی جماعت کے کارکونوں کے ساتھ سپورٹرز کے ساتھ ووٹرز کے ساتھ یا اس کے جو دیگر ہمی لوگ ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون شیر ہے اور آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کا سارا بیانیاں یا مسلم لیگ نون کا سارا بیانیاں ہی اسی طرح بنایا جاتا ہے شیر کے اور دیکھیں کہ ان کے انتخابی نعرے دیکھ لیں شیر آیا شیر آیا یہی لگایا جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ان کے آپ دیکھیں کہ ترانے بی بی کے دور میں تیر کے اوپر وہ ایک تھانہ وہ تیر بجا کے اس طرح کا ان کا کوئی ترانہ ہے کافی پرانا وہ سندھی میں اور وہ بقاعدہ ترانے بنے ہوئے ہیں اسی انتخابی نشان کے اوپر اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یا تو ان کو کتاب کا نشان ملے کیونکہ چونکہ مذہبی جماعتیں ہیں تو وہ کتاب کو ریلیٹ کرتے تھے قرآن مجید کے ساتھ یا جو سنت کی دیگر کتابیں ہیں ان کے ساتھ تو ان کی ایک اس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی تھی تو پھر پاکستان تحریک انصاف اب عمران خان صاحب نے میرے خیال میں جب پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا تو شاید ان کا انتخابی نشان ترازو تھا جی ترازو تھا چراغ تھا پہلی دفعہ ہمارا جو انتخابی نشان ہے وہ بیٹ ہونا چاہیے پھر اب بیٹ جو ہے بلہ وہ اب پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان ہے اور آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب مختلف جلسے جلوسوں کے دوران بھی بلے کے ذریعے کہتے تھے کہ ہم بلے سے شیر کی بھی پٹائی کریں گے اور تیر کو بھی توڑ دیں گے اسی طرح پھر ان کے جو انتخابی نعرے تھے وہ بھی سارے اسی طریقے سے بلے سے بنائے گئے اور بلے پہ ٹھپا بلے پہ ٹھپا اس طرح ان کے اترانے بنے پھر عمران خان صاحب کے جو دیگر ایسے کچھ انٹرویوز ہیں یا ان کا جو پورا بیانیاں کھڑا ہوتا ہے وہ بلے کے نشان کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک جذباتی وابستگی ہر سیاسی جماعت کی ہوتی ہے اور دیکھیں کہ آپ کی سیاسی جماعت آج سے چھبی سال پہلے بنی ہو اور وہ اتنے تسلسل کے ساتھ چلتی چلتی ایک انتخابی نشان کے ساتھ اور آپ پھر ایک ٹائم آپ کے اوپر ایسا ہے کہ پوری ریاست جو ہے وہ آپ کو پنچنگ بیگ اس نے بنایا ہوا ہے آپ کے اوپر پوری طاقت استعمال کی جا رہی ہو آپ کو دبانے کی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہو انتخابی جو پنڈال ہے اکھاڑا ہے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو سازشے کی جا رہی ہو عدالتیں استعمال ہو رہی ہو دیگر ریاستی داریں استعمال ہو رہی ہو بھونڈے جیلی مقدمات آپ کے خلاف بنائے گئے ہوں آپ کے کارکنوں کو بغیر مقدمات کے جیلوں میں ڈالا گیا ہو آپ کے سیاسی کارکنوں جو رہنما ہیں ان سے زور زبردستی سے پریس کانفرنسز کروائی جائیں آپ کی سیاسی جماعت چھڑوائی جائے آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ بیرون ملک جائیں لیکن آپ اس کے اوپر مضاہ مت کریں تو یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جس کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پاڑ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اور دیکھیں کہ بلے کے نشان کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ نہیں لیا لیکن جیسے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تو پھر فوراں سے وہ اصل پلان سامنے آ گیا کہ نہیں اصل پلان عمران خان کو چیئرمین کے عدے سے اٹھانا نہیں تھا بلکہ اصل پلان ہے بلے کا نشان لینا اور بلے کا نشان جو ہے اس کی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی ایک جذباتی وابستگی ہے اور اگر فرض کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کسی بھی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں چیننا چاہیے یہ ایک طرح سے آپ ان کے جو سپورٹر یا ووٹر ہیں آپ ان کو جذباتی طور پر ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ بلکل آپ نے یہ بھی صحیح کہا کہ اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بدیانتی بدنیتی اور جو سازشی دماغ ہوتے ہیں ان کی ایک جھلک ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے اور اب دیکھیں کہ پورا زور اسی بات پر ہے کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ واپس لیا جائے چھینا جائے تاکہ عام انتخابات میں ان کے جو ووٹر ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں لیکن اگر فرض کرتے ہم کہ یہ بلے کا نشان چھین بھی لیا جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ آج چھین لیں یہ کل چھین لیں یہ ہفتہ پہلے باباد چھین لیں مہینہ پہلے چھین لیں سر الیکشن کے بلکل قریب کو چھوڑیں اگر یہ الیکشن والی اس سے ایک رات پہلے بھی اگر یہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان واپس ہو گیا اور اس کو کوئی اور نشان دے دیا گیا ہے اور اس نشان پر اب پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ لڑے گی تو اس پر بھی میرے خیال میں اب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چیزیں چند سیکنڈ میں وائرل ہو جاتے ہیں دیکھیں نا ہم ایک لوگ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کرتے ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہے ٹک ٹاک پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آتی ہے وائرل ہو جاتی ہے فیس بک پہ ایک پوسٹ کرتے ہیں وائرل ہو جاتی ہے یوٹیوب پہ ایک چھوٹا سا کلپ آتا ہے وائرل ہو جاتا ہے تو یہ دیجٹل دور ہے اور لوگوں کی ایکسس بہت زیادہ ہے ہر وہ شخص جو ہے وہ جو جس کے پاس کوئی موبائل فون ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے رابطے میں ہوتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ خاص طور پر سوشل میڈیا کے ساتھ اس وجہ سے بھی رابطے میں ہیں کیونکہ جو روایتی میڈیا ہے نیوز چینل ہے پریس ہے وہاں پر تقریباً پی ٹی آئی کی جو کوریج ہے وہ صفر ہے اور اگر خبر کوئی آتی بھی ہے تو وہ عموماً کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ٹویسٹ کر کے منفی کے طور منفی خبر بنا کے پی ٹی آئی کے خلاف اس کو چلایا جائے مصبت خبر کوئی آتی ہے تو اس کو چلنے نہیں دیا جاتے تو یہ مسائل ہیں اس وجہ سے پی ٹی آئی آٹومیٹیکلی پہلے ہی عمران خان صاحب شاید اس چیز کو بھانپ گئے تھے میرے خیال میں ان کی یہ جو حالات و واقعات کو پرکھنے کی وقت سے پہلے ان کو سمجھنے کی جو ایک صلائیت اللہ نے ان کو دی ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ نعمت ہے کہ وہ کئی کئی مہینے کئی کئی جو ہے سال اب دیکھیں کہ سال دو سال پہلے بھی وہ چیزوں کو حالات و واقعات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ایسا مستقبل میں کچھ ہوگا تو انہوں نے اسی وجہ سے اپنے پورے جو پارٹی تھی اس کا سارا بیانیاں ہی شفٹ کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر وہ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے خود بھی آئے پھر دیکھیں کہ ٹک ٹاک پہ آئے تو دو دن کے اندر ان کے پانچ ملین تک فالورز ہو گئے جو دنیا میں ایک طرح سے یہ ریکارڈ ہے جب سپیس کیا تو ورلڈ گارڈ بنا دی سپیس ٹویٹر سپیس کی پہلی تو اس کے اوپر دیکھیں کہ ساڑھے چھے لاکھ سے زائد جو لوگ تھے وہ ٹویٹر سپیس کا حصہ تھے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں تو اس لیے اگر یہ ہفتہ دس دن دو مہینے یا مہینہ پہلے بھی پی ٹی آئی کا یہ انتخابی نشان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں سازش کرتے ہیں تو میرے خیال میں ایک میسج جائے گا ایک میسج صرف اور اس میں صرف یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان فلاں ہے بیلٹ پیپر چھپنے کے بعد تو نہیں یہ ہو سکتا اس سے پہلے پہلے انہوں نے جو بھی سازش کرنی ہے اس سے پہلے پہلے جو بھی کریں گے کمبز کا مہینہ پہلے یہ ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں جو کرنا ہے وہ کرنا انہوں نے اور موٹر تب تک ریڈی ہو جائے گا تب تک ریڈی ہو جاتا ہے بریسٹر گوھر علی خان مجھے تو بڑا اچھا ان کا بیان لگا کسی مامے چاچے تائے کو کسی کو رشتہ داری بار ٹکٹ نہیں ملے گا ٹکٹ ملے گا میرٹ پر اور ٹکٹ جاری کر رہیں گے عمران خان بلکل یہ عمران خان صاحب کا میرے خیال میں ان کا یہ رائٹ ہے اب آپ دیکھنے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں سے نواز شریف صاحب نیل ہو چکے ہیں پارٹی صدر بھی نہیں ہے لیکن اس میں نواز شریف صاحب سے بقاعدہ ان کی منظوری لی جاتی تھی ایون کے پٹرول کی قیمتیں بڑھانے یا کم کرنے کے حوالے سے اجلاس ہوتے تھے تو اس میں بھی وہ بیٹھے ہوتے بعض اوقات وہ کبھی نراز ہو کے چلے جاتے تھے کہ قیمتیں نہیں بڑھانی لیکن بعد میں وہ تیس روپے بڑھ بھی جاتے تھے تو یہ اس طرح کی نوٹنکیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں نہیں صرف نہیں کھاتے تھے یہ اس طرح کی ڈرامے بازیوں ہوتی ہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ سارا کچھ ان سے وہ نیل بھی ہو گئے وہ پارٹی صدارت سے بھی ہٹ گئے لیکن پھر بھی انتظامی کنٹرول آج بھی انہی کے پاس ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر تو سارے مقدمات جلی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جان بوجھ کے ان سے پارٹی چیئرمنشپ کا جو عدہ تھا وہ چھینہ گیا لیکن انہوں نے اپنے ایک جو وفادار ان کا کارکن تھا انہوں نے اس کا انتخاب کیا وہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں آج میرے خیال میں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہیں کچھ ہدایات بھی انہوں نے لی ہیں اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹکٹو کی تقسیم کا معاملہ عمران خان صاحب خود دیکھیں گے پنجاب کے جب یہ زمنی الیکشن ہو رہے تھے مئی کے مہینے میں تو اس وقت پنجاب کی دو سو ستانوے سیٹو پر ہمیں یہ خبریں ملی تھی کہ تقریباً پندرہ سو سے زائد درخواستیں موصول ہوئی تھی صرف پنجاب میں یعنی کہ ہر درخواست پر پانچ سے بھی زائد لوگوں نے اپلائی کیا تھا صرف پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو پھر اب اس میں دیکھیں کہ یہ تو وفاقی سطح پر ہے دو سو چھاسٹھ حلقے ہیں قومی اسمبلی کے اور پانچ سو سے زائد حلقے ہیں پانچ سو ترانوے سبائی اسمبلیوں کے حلقے ہیں تو پھر یہ بہت ایک بڑا وہ بن جاتا ہے آپ کا ایک میکنزم آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر بقاعدہ سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی بورڈ بنتے ہیں جو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں انٹرویوز کرتے ہیں اور بڑے اہم جو دیگر فیصلے لیے جاتے ہیں وہ سارے اسی طریقے سے لیے جاتے ہیں تو عمران خان صاحب ان کو اچھی طرح پتا ہے اور انہوں نے پچھلے دن کہا بھی تھا پچھلے دنوں کہ کچھ لوگوں کے پارٹی چھوٹ جانے پر وہ بہت زیادہ خوش ہیں شاید وہ جانتے تھے کہ کون سے لوگ ان کے ساتھ مخلص ہیں کون سے نہیں ہیں کون کس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کون نہیں ہیں کیونکہ میں نے دو ہزار کچھ چودہ میں یہ خبر سنی تھی اب یہ دھرنا چل رہا تھا اس وقت مجھے یہ مختلف ذراعہ سے ہمیں یہ خبریں ملی تھیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی جماعت کے اندر ایک بڑا خفیہ قسم کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اور پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے تمام تر جو انفرمیشن ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچتی ہے کون سرانوما کہاں پر کس سے رابطے میں ہے کس سے ملتے ہیں کتا نے دیا تھا امریکی امبیسٹر سے کون کون ملے کون کون ملے پھر آپ دیکھیں کہ لہور میں کراچی میں علی زہدی صاحب اور یہ جو دیگر لوگ تھے یہ کیسے محمود مولوی یہ کیسے سازشے کر رہے تھے اپنی سیاسی جماعت اپنی لوگوں کے خلاف وہ ساری انفرمیشن بھی عمران خان صاحب تک پہنچتی رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب نے کوئی نوجوانوں کو اس پورے نیٹ ورک میں اور وہ براہ راست عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے کوئی بندہ درمیان میں انوالو نہیں ہے اور وہی چیز اب عمران خان صاحب کو میرے خیال میں ابھی تک وہ سروائی بھی کر رہے ہیں ان کی پارٹی بھی اسی طریقے سے کھڑی ہے تو یہ چیزیں عمران خان صاحب جو وقت سے پہلے ان چیزوں کو انہوں نے اسٹیبلش کیا اور آج وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں جن لوگوں نے اس مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے آخر تک وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا صداقت عباسی ہوں میں ابھی بھی ویسے فروغ حبیب کو ایک طرح سے میں اس کو مارجن دوں گا کیونکہ بعد میں جو اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے مرد کے سامنے ملکہ بخاری جی 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 کتنے لوگ ہیں شیری مزاری گھر کی خواتین کو سامنے کھڑا کر کے اگر ایک بھائی کو کہا جائے کہ میں تیری بہن کے اس کی بہن کے گربان پہ یا اس کے کمیز پہ ہاتھ ڈالا جائے اور کہا جائے کہ پریس کانفرنس کرو یا پھر ہم میں آگے اس کے اوپر قدم بڑھاؤں یا شوہر ہے تو شوہر کے سامنے بیوی کے جو کپڑا ہے اس پہ ہاتھ ڈالا جائے اور اس کو دمکی دی جائے کہ پریس کانفرنس کرو ورنہ مجھے آگے بڑھنا پڑے گا تو پھر یہاں پر آ کر بہت بڑے بڑے مضبوط مرد جو ہے نصر وہ بھی وہ ہار مان جاتے ہیں کیونکہ مرد جیل کاٹ سکتا ہے وہ تشدد برداشت کر سکتا ہے وہ سزائیں بگت سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جب بات عزت پہ آ جائے غیرت پہ آ جائے گھر کی خواتین پر آ جائے جو نہتی ہوں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو وہ گھریلو خواتین ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں بزرگ خواتین ہوں عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کی ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں تو پھر وہاں پر بہت سارے لوگوں نے کمپرومائز کیا ہے شویب صدیقی کراچی کے صدر تھے انہوں نے کس طریقے سے دباؤ برداشت کیا سندھ حکومت نے ان کے کاروبار اور ان کی جو دیگر عملات تھی ان کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی اور کچھ نقصان بھی پہنچایا اور ان کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے کہ یہ تاثرات ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اس کو کیسے اسے پارٹی چھڑوائی گئی ہے تو بہت سارے لوگوں کو میرے خیال میں عمران خان صاحب شاید واپس بھی بلائیں گے ٹکٹ بھی دیے جائیں اور اب دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تا ٹکٹ جو ہیں وہ وکیلوں کو دیے جائیں گے تو میرے خیال میں وکیل جو ہیں وہ بڑے مشکل ادوار میں جمہوریت کی جنگ جو ہے وہ لڑتے رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں ہو یا اس سے پہلے ہو تو دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان اپنی کون سی بہترین ٹیم آئندہ عام انتخابات میں اتارتے ہیں جو ان تمام طرف استائیت کے باوجود وہ ثابت قدم رہے اور پی ٹی آئی کی جیت میں اہم کردار ادا کرے بہت شکریہ سعید بلوش صاحب آپ کے تجریعہ کا کمنٹ سوکس میں ضرور بتائی گیا یہ وڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ